کہ میں نے یہ اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے یہ مران خان صاحب نے اتنی مگاہی کر دی ہے کہ مجھے اپنی شادی کے پیسے اس پٹرول پر گھرچ کرنے پڑ رہے ہیں پہلے جب نواز شریفتہ دوڑ تھا نا تب تو بہت اچھی صورتحال تھی نا بہت ہی اچھی لیکن اب جو ہے نا جب جس دی دن مران خان آیا اس دن سے یہ کس نے بولا تھا میں غریب کوئی نہیں رہنے دوں گا اور یہ غریب واقعی نہیں رہنے دینا اس نے مار دینا سب غریبوں کو تو ہماری جو گورنمنٹ آنا اس کو ڈوب کے مر جانا جائے بس اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے پٹرول ہی لے لیں تھوڑا دچلی پر پٹرول لے کو اس پہ مر جائے اچھی سے سائیکل دے کے نا یہ موڈ سائیکل بیج کے اب تو سائیکل ہی لے لیتے ہیں یا اللہ مرانگانو چکلو یہاں پمپل ہیں چکلو پمپل ہیں کوئی کسی اوڑ نہیں گا لیکن آپ تو کپرانے کو دل کرتا ہے یہ کڈیشن ہے تو پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے اگر آپ تو لے لیں گے جو غریب ہے وہ کیا کہلے سب کچھ ہی مہنگا ہو رہا ہے کوئی بات خان صاحب تو ایک بار یہ ہمارے پر ایٹم گرہ دے پتا چلے بھی عوام غریب مر گئی ہے مار دے سب کو مار دے پتا چلے بھی عوام مر گئی ہے وہ کہتا تھا لیں میں نے غریب نہیں چھوڑنا وہ ایسے ہی مارے گا غریبوں کو وہ ایسے ہی مارے گا ایسے ہی مارے گا غریبوں کو السلام علیکم ناظرین اردو فائب کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسر آبیہ علی مہنگائی جو ہے پہلے ہی آسمان کو چھو رہی تھی لیکن حکومت ایک بار پھر عوام پر جو ہے مہنگائی کا بم جو ہے گرا دیا ہے پیٹرول کی قیمت میں دو ماہ میں چوتھی دفعہ اضافہ ہو چکا اور اس دفعہ جو اضافہ ہوا ہے وہ عوام پر بہت بڑا بم گرایا گیا ہے اس پر وہ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں تو سبھی عوام سے بات کرتے ہیں میں نے یہ اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے یہ مران خان صاحب نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ مجھے اپنی شادی کے پیسے اس پٹرول پہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں مہنگائی پہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں بجلی مہنگی لینے پڑ رہی ہے جوتے کپڑے گیس تقریبا ہر ایک چیز مہنگی لینے پڑ رہی ہے آپ کسی بھی شوپی حال میں چلے جائیں آپ شوپر بھی پیسوں کے لینے پڑ رہے ہیں کہاں چلے جائیں ہم یہ بتائیں یہ ڈھائی لاکھڑ بے کی موٹسیکل کرتی ہے گریب آدمی کیا کرے آپ حکومت کو کئی مشورہ دیں حکومت کو کیا مشورہ دیں جو میں نے شادی کے لیے پیسے جمع کیے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے یہاں پہ خرچ کر رہا ہوں پٹرول کے لیے کس کو بتائیں جا گے ہم کیا کرے ہم آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں مہنگائی اور زیادہ بڑے گی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑے گی تو پھر آپ شادی کا کیا سوچ رہے ہیں کوارہ رہی ہے آگلے دنوں میں جب یہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ بڑیں گی ہم چھوٹی چھوٹی بوتل لے گیں ان کے پاس ملیں گے ٹرپ ملیں گے ٹرپ یہ جی پانچ سوڑ پیگر ڈروپ ہے یہ تین سوڑ پیگر ڈروپ ہے آپ استعمال کریں کہاں جانے آپ نے جی میں نے فلانی جگہ میں یہ تین سوڑ پیگر ڈروپ اس میں ڈال لیں تو آپ جا سکتے ہیں اور رہی بات اگلے دنوں میں شادی ہوگی یہ پیسے جو میں نے شادی کے لیے جمع کیے تھے یہ تو ختم ہو جانے تو پھر نئی کم ہوتا ہے تو پھر میں پیسوں جمع کروں گا تو پھر شادی کروں گا میں میں عمران کھان سے بہت تنگ ہوں بہت پریشان ہوں ہائے ہائے عمران کھان مگائی 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 مران السلام علیکم علیکم السلام جی اسے کیا نام ہے آپ میرا نام محمد قاسم ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا بائیک سلاتے ہوئے بائیک سلاتے میرے تقریبے پترہ سولہ سال ہو چکے ہیں پہلے پیٹرول کی کیا حالت پہلے اچھا تھا اب تو اللہ ماف کریں اب تو مشکل ہو گیا پچی تیسزار سیلری لے لے مالے کے پاس یہ تو گنجائش نہیں ہو سکتی کہ آئے دن آئے دن داس روپے بار روپے داس روپے بار روپے دو روپے تین روپے بڑھتا ہی رہتا ہے وہ مامی یہ چوتھی دفعہ اضافہ ہو گیا یہ دیکھنا ہے یہ خان صاحب تو ایک بار ہی ہے ہمارے پہ ایٹم گرا دے پتا چلے بھی عوام گریب مر گئی ہے مار دے سب کو مار دے پتا چلے بھی عوام مر گئی ہے وہ کہتا تھا ہے ملے گریب نہیں چھوڑنا وہ ایسے ہی مارے گا گریبوں کو وہ ایسے نہیں مارے گا ایسے ہی مارے گا گریبوں کو ہم جیسے مزدور آدمی ہیں پچی تیسزار پر سیلی لے ملے کیا کریں گے کیا اس کا وہ کہتا ہے میری دو لاکھ میں نہیں پوری پڑھ رہی تو ہمارے پچی تیس لاکھ پر پچی تیسزار میں پر کدھر گزارا ہوگا فیملی والے ہیں بچے والے ہیں کیا کریں گے کدھر جائیں گے یہ تو اس کو سوچنا چاہیے نا اگر بڑھانا ایک بار ہی بڑھائی پتہ لگے بھی ایٹم گرہ کسی کو حکومت بھی یہی بول رہی ہے نا کہ آلمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوئے آلمی منڈی کے برابر اپنے ملک کو تو کرے اپنے ملک کو آلمی منڈی جیسے کرے تو صحیح کسی یورپ جیسے آپ نے پاکستان کو کر کے تھے دھکائے سلام علیکم والے کم اسلام کیا نام ہے آپ کا رکشہ چلاتا ہوں نام کیا ہے ندیم کتا 800 ہوگئے رکشہ چلاتے رکشہ چلاتے پندرہ سال ہوگئے ہیں مجھے تو پیٹرول کی پہلے کیا صورتحال تھی آپ کیا ہے پہلے جب نواز شریف دوڑ تھا تب تو بہت اچھی صورتحال تھی بہت ہی اچھی لیکن اب جو ہے سب غریبوں کو اب بھی 140 روپے لیٹر پٹرول ہے سواری وہیں ہے کرایا اتنہی ہے کرایا ایک روپیہ نہیں بڑھا اگر سواری سے ایک پانچ روپے زیادہ مانگ دینا تو وہ لڑتی ہے جگڑتی ہے کرایا نہیں زیادہ دیتی پریشان کرتی ہے سواری بھی اور یہ حکومت نے بہت ہم کو پریشان کیا ہے اس حکومت کو چاہیے کہ یہ جائے ہماری جان چھوڑے کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکل تبدیلی نہیں آئی اس حکومت کی جگہ ایسے کونسی حکومت آئے اچھی حکومت اسلامی حکومت آنے چاہیے نہ نواز شریف آئے اور نہ ہی عمران خان آئے اسلامی حکومت آئے تو عمران خان نے بھی تو یہ بولا نا یہ اسلامی ریاست ہے ریاست مدینہ ہے وہ ریاست مدینہ اس نے بولا ہے لیکن وہ ریاست مدینہ والا کام اس میں کوئی نہیں ہے وہ ریاست مدینہ مالا اس میں ایک بھی کام نہیں ہے اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے سر آپ کا وسیم کیا کام کرتے ہیں گارمنٹس کا تو کس طرح گزارہ کر رہے ہیں اتنی مہنگائی میں کیا گزارہ ہونا ہے آپ کو بھی پتہ سب کچھ جہاں اگر پٹروڈل والا تو بچوں کے لئے کو کھانا نہیں لے کے جا سکتا بندہ کیا کرے پتہ نہیں کیسی نا اہل سی حکومت ہے اس بندے کو پوچھئے بندے کہ ہونے چاہیے تو یہ کرکٹر ہے کرکٹر کھل اس کا کیا کام انکام ہو اس میں بیڑا ورک کر کے رکھ دیا اللہ اگرے پتہ نہیں کب مرے گا کس کب ان کی جان چھوڑے گے ابھی پیٹرول میں جو اضافہ ہوئے اس پر دیکھ لے میں پہلے ڈلواتا تھا تین سو گاؤتے میں اب تین پرسوں میں نے دو سو کا ڈلوائیا ختم بھی ہو گیا کیا کرے ہم کس کو آگے جا کرنے ہم اب ایک سو سنتیس سے کچھ زیادہ ہو گیا اب دیکھ لیں آپ ہی دیکھ لیں میں کتنے کا پٹرول ڈلواؤں گا والنہ میں نے کبھی ہنڈرٹس کیا ڈیسٹوں سے کم کبھی نہیں ڈلوائیا اور اب دیکھ لیں میں آپ خود ہی دیکھ لیں نہ کتنے کا ڈلاؤں گا موٹسیکل میں کسی کے مانگ کر لے کر آیا ہوں اب ہفٹی کا پٹرول ڈلوانے اور کیا کریں پھر ہم اب اس کے اسے تو نہیں کچھ ہمیں پوچھنے والا ہے نہ اس کو پوچھنے والا ہے نہ ہمیں کو پوچھتے ہے کیا غریب آدمی کیا کرے گا اس کا اسلام علیکم اسلام سے کیا نام ہے آپ کو عمر فاروق مہنگا ہو گیا اس پر کیا کہیں اس کا کیا کریں گے آپ انتظار ہی کریں گا فوت کی ہونے کی پاس جو ہے نام لوگوں کی جو موتیں ہونے شروع ہو جائیں گی تب میرے خیال سے حکومت کو جو ہے نا آرام آئے گا اس کو علاوہ ہے تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا چیز خریدنے جاؤ صبح کو جاؤ اور ریٹ ہے شام کو جاؤ اور ریٹ ہے اس کے بعد اگلے دن پھر اور ریٹ ہے کوئی بھی کسی قسم کے کوئی معاملات نہیں ہو رہے نہ آئے کوئی کسی کو ادھر تو ہمارے پاس ایک کٹا سا باندھی ہے وہ زیر اللہ ٹائپ جو ہے نا اس میں کوئی پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہو گیا رہا اس کو اس کو پاس اپنے ڈیرے سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ میں آؤں اور جاؤں گا اور اس کو یہ ہی نہیں پتا بس وارینڈ ہو رہا ہے ادھر سے ادھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھی سائیکل دے کے نے یہ موٹسائیکل بیج کے اب تو سائیکل ہی لے لیے دی ہیں سلام علیکم والیکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا سرفراس تو کیا کرتے آپ ٹھیکے پہ گاڑی چلاتا ہوں تو کس طرح گزارہ کر رہے ہیں پہلے پانچ سو ٹھیکا تھا اب چھے سو کر دیا ہے پٹرول ایک سو دس تھا اب ایک سو تیس چالیس پہ آگیا ہے کوئی رلیف نہیں مر رہا ہم کو یہ حکومت جو ہے بہت ہی بوری حکومت ہے سیدھی صاحب بات ہے پٹرول ایک سو دس تھا سواری تیس روپے کرایا دیتی تھی پٹرول ایک سو بیس ہو ہے تیس ہی دے رہی ہے چالیس ہو ہے اب بھی تیس دے رہی ہے کسے بھائی آپ سے میں نے کیا کرایا مانگا میں نے کہا ہے کہ بھائی ت تیس روپے کریا ہے وہ بور رہی ہے بیس روپے کریا ہے کہاں گزارہ کریں گے چھے سو روپے اس کی دیاری دی نہیں ہے ایک سو چالیس روپے لیڈر پٹرول ہے کیا بجتا ہے جو آپ گھر کتیں پہ لے کر جاتے ہیں یہ تو کچھ نہیں بجتا ہوگا یہ ہی تین چار سو روپے لے کر جاتے ہیں مالوں کو دیاری دیں گے اس کے بعد depos%.تین چار سو روپے مسی بجتا ہے یہ ک Hol experiment نے کچھ بھی نہیں دیا کےще دوبارے کم اسلام اسے کیا نام ہے آپ کا زلفکار ازاد مبارک ہو پیٹرول مہنگا ہو گیا یہ پہلی بار تو ہوا نہیں یہ تو آر آفت ہی ہو رہا ہے تقریبا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کس طرح حضارہ ہو رہا ہے نہیں خوش تو کوئی بھی نہیں اس ٹائم پاکستانی کیونکہ جب بھی مشکل آتی ہے چاہے ایک آر پہ آئے چاہے ایک ملک پہ آئے کنٹری پہ آئے تو خوش تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن یہ جو اتنی زیادہ شدت ہے مہنگائی میں ہر بندہ پریشان ہے تقریبا کوئی خوش نہیں سوید پوشت کا جو ہمارے جیسے وہ تو پس گیا بچارہ کہ باہر کس طرح جائے اور اپنا میار کس طرح مینڈین رکھے لوگوں کے سامنے تو بہت زیادہ پریشان ہے لیکن اس کا جو مین اندرونی جو کا آنی ہے وہ تھوڑی سی کچھ اور ہے کیونکہ یہ بندہ ہے جو ہمارا رفظیر آدم صاحب ہیں یہ آئے ہیں یہ ہمیشہ یعنی کہ انہوں نے لیا ہے کنٹیویشن کروائے لوگوں سے کبھی آسپیٹل کبھی یونیوریسٹی مطلب کہ وہ ایک مائنڈ ہے کبھی ڈیم ڈیم والے تو غیب بھی ہو جاتے ہیں ابھی تو کنفرم بھی نہیں ڈیم بھی نہیں ہے لیکن جو مین چیز ہے دیکھنے کیا ہے یہ مشکل ہے کیوں زیادہ دوسری حکومتیں آتی تھیں وہ کیوں مینٹین کر لیتی تھیں یہ سوچ یہ عام بندے کو نہیں پتا اس بات کا اگر پیٹرول اور زیادہ مہنگا ہو گیا اس طرح وہ کہتے ہیں کمتھی نمائندگان کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی کام استعمال کریں اس سے کسٹرول بڑھ جاتا ہے اور اس طرح ساری چینی بھی کام استعمال کریں کبھرانہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ تو کبھرانے کو دل کرتا ہے یہ کٹیشن ہے لیکن صبح تیل پہ ہویا ہے پامپنے نے 140 بھی لیٹر تیل دیتا ہے سواری تا کریا تاس دے کریا پانچرے پہ باتما انگلو سواری یہ تھی پہین دیئے بندہ تے مجبوری کا نا شکریہ بڑھانے بڑھانے کمانا کتھو ہے کھانا کتھو ہیں ایتی کمانا تیتی کھانا ہے گیا سامنے کم سر کیا رام ہے آپ میرانار شہید ہے تو کیا کام کرتے ہیں کام میں سرکاری ملازم نہیں ہے ٹھیک ہے تو پیٹرول پیٹرول کاری لینک پیٹرول یہ بڑھے ہے لیکن پیٹرول نہیں بڑھے ہر چیز پیچھے سوار بھی یا بڑھ گیا ہے تیس چاری لپہ کے لوگ چھے بڑھ گیا رہے ہیں ہمیں بتایا ہے دس پرسند ہم نے ایکیتی سو پرسند کی فیدہ دس پرسند بتا آندا نواز شریف کو نا دور تھا بیندری کا دور تھا تب بہت اچھا تھا روزی بھی سہی ملی تھی بل بھی سہی آرہے تھے اس نے کنٹینر پر کھڑے ہوگا بل بھار دیئے تھے آپ اس کے آنکے بند ہے ابھی میں نے اس ماہ چھے دار پر بلتا رہا ہے دیکھتا پٹرول بڑھے گا دو ہر چیز بڑھے گی یہ جو اضافہ ہوئے دو ماہ میں چوتھی تفا پٹرول کی قیمت میں دی تو اس پر آپ کیا بھولیں بولنا کیا ہر چیز پر جو ہے نا ریڈ بھارے ہیں تو گھی کا ریڈ بھارے ہیں اوورہال جتنی بھی چیزیں ہیں سب بھڑھ دی ہیں تو میرا حالہ کے کوئی ایشیو نہیں ہیں ٹھیک ہے پریشان تو انسان ایسی بھی ہے تو تو آپ کو آپ کا گزارہ ہو رہا ہے آپ کو عمران فان سے کوئی شکایت نہیں ہے مشکل ہے نا مشکل تو سب کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ کچھ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کیونکہ یہ جب آیا تھے تو میرے تو یہی تھی کہ یہ کچھ کریں گے ملک کے لیے لیکن ابھی تک جو نا کچھ نظر نہیں آ رہا تو ناظرین آپ نے عوام کے تاثرات جانے عوام بہت ہی پریشان ہے کیونکہ عوام پر پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ نہیں چوتھی دفعہ مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کو کم کیا جائے اور ہمیں ریلیف راہم کیا جائے اسی کے ساتھ اردو فائف سے اپنی حسد رابیالی کو اجازت دیجھے گا اللہ نگے با اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ